بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف دلال دلال کو معنی کی سیگہ میں بیچنے والا کہا جاتا ہے یعنی دو افراد کے درمیان معاملہ کرنے والے کو دلال کہا جاتا ہے یہ ایک پیشاور نام ہے اور نلامی سے جڑا ہوا ہے اور کچھ ملتے جلتے ناموں سے بھی ان کو پکارا جاتا ہے جیسے دیال، دگال، کالا، گالا، دادا، لالا، جمال، جلیل یا کالال وغیرہ جٹوں کا ایک قبیلہ بھی ہے جس کا نام دلال ہے روحیتک میں ایک جٹ قبیلہ یہ راتھور راجبوت ماخذ اخذ کیا جاتا ہے روایات کے مطابق اٹھائیس پشتیں قبل دھنہ را نامی شخص سلوتھی میں عباد ہوا اور ایک بڑ گجر جٹ عورت سے شادی کی اس سے اس کے چار بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام دلے، وسال، مان اور ساہیہ تھے انہوں چاروں قبیلوں دلال، دسوال، مان اور سواگ کی بنیاد رکھی یہ سب ہی جٹ ہیں اور آپس میں شادیاں نہیں کرتے دلال جٹ دہیا جٹوں کے موروسی دشمن ہیں داہر ملتان میں ایک زراد پیشہ جٹ قبیلہ ہے بہاولپور میں وہ ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں ان کا سلسلہ نصب گھوٹگی کے قریب امیر پور متھیلہ کے راجہ راون سے ملتا ہے جس نے سید جلال کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس نے اس کا نام امیرد داہر یا شاہ زمان رکھا لنگا بالا دستی کے دور میں داہر کی طاقت گھٹ گئی وہ اکبر کے اہد میں انہیں محض ذمیدار کہا جاتا تھا لیکن ناہروں نے انہیں بہت سی رعایات دیں اور داہود پوتروں نے اقتدار میں آنے کے بعد ان رعایتوں کو برقرار رکھا داہر اچھ کے گلانی مخدوموں کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ انہیں وقتن فوقتن اپنی اٹھارہ بیٹیوں کے رشتے دیتے ہیں دہیا سامپلا کے شمال مشرق سرحد اور دہلی ورعدک کے محلقہ سونی پت تحصیلوں میں ملنے والا ایک جٹ قبیلہ ہے وہ خود کو مانک رائے نامی چوہان راجبوت کے اکلوتے بیٹے جس نے ایک دھنکر جٹ عورت سے جنم لیا تھا کی نسل بتاتے ہیں یہ غالباً وہی مانک رائے چوہان ہے جس نے ہانسی کی بنیاد رکھی تھی اہولانا کا مخالف ایک گروہ جس کا نام دہیا جٹوں سے منصوب بتایا جاتا ہے یہ دونوں دھڑے دہلی اور رہتے کے علاوہ کرنال میں بھی ملتے ہیں پاکستان میں چودری کا لفظ جٹ ارائی اور راجبوت سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے خاندانی نام کے طور پر استعمال کرتے ہیں عام طور پر ارائی اپنے نام کے بعد اور راجبوت نام سے پہلے چودری استعمال کرتے ہیں جٹ ذات سے تعلق رکھنے والے ہندوستانی لوگ اپنے خاندان نام کے طور پر گوت بھی استعمال کرتے ہیں چودری صحیح املہ چو اور دھر جو چاروں طرف سے دھرا ہوا مراد جس کو حکم ہر چار کی طرف چلتا ہے یعنی جس کا حکم چار سو چلتا ہے ہر طرف چلتا ہے چوہدری چودہری وغیرہ اصولا نام درست ہے جان ٹی پلیٹس نے بھی اس املہ کو نقل حرفی کر کے چودری لکھا ہے پلیٹس نے بھی اس Elementوں کو طرف سے دیکھا ہے پلیٹس نے حرفätta ہے موسیقی